بشرا نے جو ہے وہ آغاز میں ہی بات کر دی کہ چار سو چودہ فلم یہ تو میرا ہے کسی انڈسٹری میں اگر میں بولی ووڈ کی بھی بات کروں جہاں سال کی ہزاروں فلمیں بنتی ہیں اگر میں ہالی ووڈ کی بات کروں کہیں نہیں ہے ساری یہ ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کو یاد ہوگا آج سے کئی سال پہلے ہم ملے تھے خشنود علی خان صاحب منسٹر تھے سپورٹس کا کوئی پروگرام تھا یونیورسٹی کا تو وہاں آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کا نام کی نسبوک کا ورڈ ریکارڈ میں جانا چاہیے وہ رانہ مشہود تھے سپورٹس این ایڈوکیشن اور ہم اس تقریب میں جو ہے آپ میں مانے خصوصی تھے جی جی بالکل تو وہ پھر اس کے بعد میں کاموں میں لا گیا آپ مصروف ہو گئے تو وہ پھر نہیں جا سکا آپ مہربانی کر کے بجوار دیتا نہیں بالکل جی یہ بشرا یہی جو بات ہم کر رہے ہیں ایک تو تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر پرائیڈ و پرفارمس ہے صدارتی عزاز ہے تمغہ امتیاز ہے حلال امتیاز ہے تو اس کے لیے بھی ایک لیجنڈ کو بھی یہ بتانا پڑتا ہے حکومت وقت کو اور بہت سی میٹنگز ہوتی ہیں ناظرین ان میٹنگز میں یہ یقین دہانی کی جاتی ہے کہ یہ شخص جو کلیم کر رہا ہے اپنی خدمت ملک کے لیے قوم کے لیے فلم انڈسٹری کے لیے کسی بھی شعبی کے لیے کیا وہ سچ ہے وہ بورڈ میٹنگز سے گزرتے ہوئے ایک سال بعد فیصلہ ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ رات و رات ادا کرامیرہ کو بھی پرائیڈ و پرفارمس نے دیا جاتا ہے چلے اس میں میں آپ کو بڑی انٹرسنگ بات بتا ہوں کہ میں نے پرائیڈ و پرفارمس کے لیے کبھی زنگی میں اپلائی نہیں کیا اچھا یہ ہمارے پلاک میں ڈائریکٹر تھی ان کا نام تھا سغرا صدف اللہ ان کو خود اللہ ان کو زنگی نے وہ ہر ٹیلنٹ کو نے ان کی کوشش ہوتے میں پرموٹ کرے تو میں نے اسے کہنا لگی کہ آپ کیوں نہیں اپلائی کرتے آپ کا رائٹ ہے میں نے کہا سغرا جی بات یہ ہے آپ کو تو پتا چلا گیا میرا رائٹ ہے مجھے اوپر بیٹھے ان کو کیوں نہیں پتا چلا پرائیڈ و پرفارمس تو میں نے کہا مجھے ویشے جات کے بعد مل جانا شاہیے بے شک کہ میں نے پوری انڈسٹری کا فارمنٹ چینج کر رہی اور آج تک انڈسٹری اسی میں گھوم رہی ہے تو میں نے کہا میں تو یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نہیں اپلائی کیا سر اور آپ یہ سن کر احران ہوں گے کہ میری بیوی پانچ سال ایمپیئرنگ جی بالکل اور پرویز مشرف کرنا ہوتا اور مجھے وہ کہتی تھی کہ آپ پرویز علیہ سے اور شہدری شجاہ سے ملنے کیوں نہیں آتے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا ایک دن سیریس ہو گئی کہلنگ ان سے دنیا ملنے کی خواہش رکھتی آپ کیوں نہیں جاتے میں نے کہا بات یہ کہ میں آپ کو اب کیا بتاؤں میں نے کہا میں اچھلی نہیں جاتا بی بی کہ جب میں جاؤں گا تو انہیں کہنے اللہ سے سب کوئی خدمت دس ہو وہ چودری ہیں تو میں کیا خدمت بتاؤں گا وہ کہیں گے فانڈ میں سے پیسے لے لو یا کہیں گے کوئی آوار لے لو تو میں نے کہا اگر مجھے آوار مل گئے تو لوگوں نے یہ کہنا ہے اتنی بڑی ایم پی ایس ہی انہیں لے کے دے لیتا میں کہا میں نہیں جانا اچھا بشرا کے پاس ہیں بہت سے سوالات وہ تو ابھی وہ چار کرے گی اور میں نہیں گیا یہ آن ریکار رہا ہے میں آج تک کبھی ملنے نہیں گیا کبھی ملنے گیا ملاقات ان کے ساتھ ہو جب میرے بچوں اور بچوں کی شادی میں وہ آئے یہ پورا دور تھا جب پرویز مشرف ریزرنٹ پاکستان تھے باوردی صدر اور چوزری پرویز لائی واز سی ایم پنجاب اور آمنا علفت بھابی جو ہیں وہ ان کی کیبنٹ میں تھی آپ کی جو میسز ہیں تو سر میں نہیں گیا پھر بیس ہزار انیس میں مجھے آوارڈ اناؤنس ہو گیا میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اپلائی نہیں چیئے تھا یہ کیسے مل گیا مجھے میں نے پڑا کیسے ہو گیا آپ یہ سن کر حران ہوں گے کہ مجھے سندھ حکومت نے پرائیڈا پرفارمس تھی مجھے نہیں پتا کہ سندھ حکومت میں سے کس نے ریکمینڈ کیا کون تھا جس نے یہ نام سیلیکٹ کیا نومینشن ادھر سے ہوئی پنجاب سے نہیں ہوئی جہاں آپ نے چار سو چودہ فلمیں لیکن جہاں میں نے پنجابی فلم کو آنر دی دیکھیں جی پنجابی فلم کے جب آنر کے بعد کرتے ہیں تو دو نام اس سے پہلے ذہن میں آتے ہیں ایک بلے شاہ اور ایک میاں محمد بک اور ایک جس نے ہیر وارشاہ لکھی اس کے بعد پنجابی جو ہماری زبان ہے ہماری تو پنجابی فلم کو دو نمبر کا فلم جننے جاتی تھی میں پنجابی فلم کو اور اس کی زبان کو وہاں لے کر آیا کہ اب لوگ پنجابی کے میرے ڈائلا کو عدل میں پڑھاتے بھی ہیں ایسے ہی ہے تو مجھے پرائیدہ پرفارمس تو ان کو دینا چاہیے تھا مجھے نہیں دیا کوئی بات نہیں یعنی آپ کو شکوا ہے کوئی میرا مجھے کبھی شکوا کسی سلسلے میں نہیں رہا میرا پکا ایمان ہے بشرا جی فیصل آسمان پر ہوتا ہے زمین پر عمل ہوتا ہے اگر آسمان پر فیصل ہو گیا تو جب میں نے نہیں اپلائی کیا مجھے پرائیدہ پرفارمس مل گئے اجھے ذکر ہوا پرویز مشرف کا تو بڑے وہ پاپولر پریزیڈنٹ رہے اور چیف آرمی سٹار بھی رہے تو آپ نے اور پرویز مشرف نے ایک ہی دور میں ہم ایک ہی بیچ میں سکھتی ایک ہی بیچ میں تھے اور آپ نے اپلائی کیا آرمی میں میری عمر کا بھید بھی کھلتا جا رہا ہے لیکن آپ کو دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمر کے بھید سے تو سر میں آرمی میں اس لیے صرف کیا تھا کہ مجھے شوق تھا کہ وہاں مارے علاقے میں ایک آرمی تھا سانی نام تھا ہندو تھا سالم کا یہ سالم انٹرچینج ہے نا یہاں کا ریاشی تھا اس کے بعد پسا چلا وہ لکھ پتی ہے اب میرے لیے لکھ پتی کا جو ہے لن تصور وہ کھا کہ لکھ پتی چار روپے کا مندود میں نے اپنے ہاتھ سے بیچا یہ اس دور کی بات کر اور میرے گھر میں سوکر نوٹ میں نے نہیں دیکھا حالانکہ میرا باپ چودری تھا دو مربے زمین کے مالک تھے وہ چاندی کے روپے تھے جو میری ماں وہ کنہ جیسے گھڑا آپ کرتے ہیں اس میں گندہ موتی اس میں ڈال دیتی تھی ہاتھ لالنا ایک روپےہ نکالنا اس میں سولہ آنے ہوتے تھے وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا دو تین ملے تو میں نے کہا وہ آدمی کون ہے جو وہ لکھ پتی ہے اس دور میں میں اسے لیکھ نہیں گیا تو پتا چلا وہ مار گیا تین ملے پہلے اس وقت میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا میں واپس آیا تو میری جو سب سے بڑی بین ان کا سوسر تھے نباب ان کا نام تھا وہ پڑے لکھے تھے اخبار پڑھ رہے تھے میں نے کہا چاچہ وہ سانی مار گیا کہندہ وہ سالہ میں سانی میں کہاں جی پھر میں کہاں اخبار چاہ آیا ہوتاں کہندہ نہیں میں کہاں لکھ پتی بندہ مار گیا اس نام نہیں آیا کہندہ بیٹا اخبار میں نام ان کا آتا ہے جنہوں نے ایسے کام کیوں جنہوں نے نسلوں کو متاثر کیا عام آدمی کا نام نہیں آتا تو اس جن جو وہ فیچر پڑھ رہے تھے وہ میجر توفیل سرور کا فیچر تھا جس نے سب سے پہلے نشانے حضر لیا تھا ڈھاکے وہ وہاں تھے پہلے نشانے حضر ان کی فیملی کے بچے کے فوٹون کی اپنی فوٹون چپی تھی کہتا ہے پتر نشانے حضر لیا تتان نہ آیا ہر سال چپ لیا میں نے فیصلہ کیا میں آدمی میں جاؤں گا اور نشانے حضر لوں گا اسے دیئے کہ نشانے حضر لوں گا اور میں مشہور ہو جاؤں گا خواہش کیا تھا کہ جب بھرو اس دنیا سے تو خبار میں خبر لگے لو جی ٹاپر تھا بے تین ڈیویٹر تھا بھڑا اچھا ساب کچھ تھا سمارٹ بھی تھا ایسے ہی تھا اس وقت بھی تو انٹریو دیا سیلیکٹ ہو گیا پھر امیلڈی کل ہوا سیلیکٹ ہو گیا آگے چلتے ہیں اور ساتھ پرمیز مشہرہ بھی سیلیکٹ ہوئے ہم وہ سیلیکٹ ہو گیا ہم وہاں پہنچ گئے کوہٹ اچھا آئی ایس ایس بی کے جو لاسٹ ہوتا ہے پریکٹی کر اس میں دو آدمی سیلیکٹ ہوئے ایک میں اور ایک پرمیز مشہرہ ہم دونے ایک ہی بیج میں تھے اور رات کو کمرے میں بھی تین دنہ میں کٹھی سوتے لیں اب جس وقت ہم واپس ہیں میں بڑا خوش ہوا گیا جالو جو انہوں نے شانہی حضرت ہے واٹھتے پہ ہمیں لیلڈا اے پرویز مشرف ہی مولا جٹ تڑیو ہے تو آگیا سی ہوتا ہے آپ جانا ہم واپس آ رہے تھے نا تو باس میں تھے میں ہم اپنے بھائی کے ساتھ اگری سیٹ پہ تھے نا اور وہ پیچھلی سیٹ پہ رہا راولپنڈی کے شہر سے نکرے نا آگے ایک بہت بڑا لمبا پول آتا ہے جو برساتی نالے کے اوپر ہے بہت بڑا آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے پلٹ کے پرویز مشرف سے پچھا چاہنا کہ میں کیا پرویز مشرف سے پچھا چاہنا کہ میں کیا پرویز مشانہی حضرت کیسے لیتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا اخبار میں فوٹو شپے میں دیکھوں میری خبریں لگیں یہ وہ کہتا ہے بیٹا خبریں تو لگیں گی لیکن مرنے کے بعد ملتا ہے نشانہ کیا مذہب کہتا ہے زندہ کو نہیں ملتا لو سر میں آرمی میں نہیں گیا میرے اوپر کیس ہو گیا بغیر سفارش سیلیکٹ ہوا آرمی سے نکلنے کے لیے ممتال لولتانہ کی بیگم علماس سے سفارش کروا کے تو جان چھوڑائی میں نہیں جانا نہیں جیا سر تو پھر میں نے بیگم سے کہا بھی تو اور بھی بڑے عزازات تھے ہو جی عسکری عزازات وہ مل جاتے آپ کو نہیں سر وہ لیکن اسی نشانہ ایدر جڑا زینا میں نشانہ ایدر جڑا زینا اچھا وہ پھر سر میں ادھر آ گیا اور کھیلتا رہا لکھنے کا شوق ہو گیا ناول لکھنے شروع کر دی ناول میرے ایسے تھے کہ تاریخی حقائق پڑھتے کبھی آپ کو دوں گا پڑھنے کے لیے نشاءاللہ تو لیکن انداز ان کا جاسو سی تھا اس لور میں ابن سفی بہت مشہور تھے وہ میرے ناول اتنے پاپل ہو رہے کہ ابن سفی نے پبلشنز کو دمکی دی کہ اگر ناصر علیب کے ناول بیچ ہو گئے تو میں عمران سیریز تم لوگوں کو نہیں دوں گا اور آپ کانچھ اپتے تھے میں خود چھپتے تھے میرے لو دی پبلکیشن تھے اچھ آپ کے اپنی پبلکیشن میرے نہیں تھی میرے لو سے لو دی پبلکیشن بیڑن روڑ پہ تھی لو سے اس طرقے سے میرے وہ ناول کی پبلشنگ ڈیسرب ہوئی اب جنا میں سوچا کہ کیا کروں پھر سوچا یہ ام اے کر لیا ڈبل ام اے کر لیا اور والد صاحب کہتے تھے ماں بھی کہتے تھے شادی کرو شادی نہیں کرو شاک مشہور ہونے کا میں پی ٹی وی پر چلا گیا تھا انٹریو دینے اور وہاں میں سیلیکٹ ہو گیا اور اسسسٹن پروگرام پروڈوسر محمد نسار حسین جاورہیار نسار تھاکر ایک نام ہو رہا ہے یہ بڑے بڑا نام تھے یہ بہت بڑے نام تھے جو میرے ساتھ سیلیکٹ ہوئے یہ بھی اسسسٹن پروگرام پر نسار پروڈوسر ان کے آگے پروجیکٹ اگر ہم بتائیں تو سپر اٹھ ان کے وہ رامے اس دول کے لیکن میرے ایک سوال ہے یہ بتائیے آپ نے بہت ہی چھوٹی عمر سے لکھنا شروع کر دیا تو ڈیفرنٹ سٹوریز ڈیفرنٹ یونڈراز مجھے ریٹر منایا میرے ماں اور باپ نے دونوں انپڑھ تھے میرے سارے بھائی بھی انپڑھ تھے میرا باپ باہر اسے ہمدھرہ کہتے ہیں آپ ڈیرہ کہ لیں بیٹھے کہ لیں لیکن اوپن تھی درکھتے ان کے نیچے بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے گاؤں کے لوگوں کے چودری سے چودری سے میری ماں کے پاس عورتیں آتی تھی گاؤں کے ساری اپنے مسائل لے کر میں اس وقت سکول میں نہیں جاتا تھا میری عمر ہوگی جاتا تھا چار سال جب ساڑھے چار سال تو میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے نا تو ہاتھ رکھے باتیں سننے لگے اورتوں کے جو اسٹیل تو بڑا دلچسپ ہے اورتوں کے وہ باتیں کرنا اور نیانچ کیتا اممہ سی انہیں آئے کرتا اممہ سی انج ہو گیا اممہ سی ایک دا میری ماں کے میرے پر نظر پڑی تو میں نے کہتے تو تکی کرنے چل باہر چل اپنے پیوکڑ جا کے بیٹھ میں باہر اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ کے اب باہر میں رہوکہ جنا پی رہا اور وہاں لوگ بیٹھے ان کے ساتھ فیصلے ڈسکشن بڑی بڑی ایک دا میرے اوپر نظر پڑی تو میں نے کہا اندر ہے تو ہوں تکی کرنے چل اندر جا ماں نے کو بیٹھ میں باپ سال اب جب وہ درمیان میں ایک ٹیوری تھی جب میں کراس کرنے لگا تو اب میں نے کہا ماں نے پھر جھاڑ کے باہر بھیجنا ہے باپ کے پاس ہے باپ نے جھاڑ کے پھر اندر بھیجنا ہے میں نے وہاں دیوڑی بیٹھ کے اور دیوڑی میں بیٹھ کے میں نے ٹیک لگا کے جو پہلی سوچ میرے زین میں آئی وہ یہ تھی کہ میرے سے نہ ماں پیار کرتی نہ باپ پیار کرتی